ہیلو گائیس رادے رادے جے سری کشنا کیسے ہو آپ آئی ہوپ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے فریشتہ رامیر بلوک میں آپ سب کا سواگت ہیں تو آج ہے گائیس منڈے اور بیٹے کے سکول گئے ہے کھل اور بیٹا اتنا خوش ہے کہ سکول کھلنے کی کان دیکھو کتنا مجھا آ رہا جس کو رات کو اس کو نیند بھی نہیں آئی بالکل بھی اور صوبہ جیسے میرا چار بجے کا آلارم بجا تو ترنت رویان سے بولا ممہ موننگ ہو گئی اٹھ جاؤ میں بھی چوک گئی ایک دم سے بھائی کیا ہو گیا یہ چار بجے ابھی تو یہ اٹھ ہی رہا ہے بولا میرے کو رات کو نیندی نہیں آئی ہاں بھائی صحیح پھر تو تو یہ دیکھو اور میرا صوبہ نہانا تو ہو گئے تھا اور میں نے صوبہ جلدی لے لیا تھا بھائی چار ساڑھے چار بجے بندہ نہا لیتا تھا تب ایسا ہی دیکھتا ہے میکم ویکپ میں نے ابھی کچھ کیا نہیں ہے میں بس جیسے نہائی تو جھاڑو اگرہ لگا کے اور ترنت نہا کے پھر میں چلی گئی آج بنانا تھا میں نے پکوڑا کڑی میرا بیانس کی فیوریٹ ہے تو میں چلی آج اس کے لیے کڑی بنا دیتی ہوں تو اس کا بریک فرسٹ میں نے بنا دیا لینچ اس کا ڈال دیا ہے لینچ باکس سے رات سے ہی ٹپ 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 والی باری سوری اتنی جوروں سے تو باری سے نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھو نیچے پورا گلہ ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی کسی باری سا رکھی ہے اور بیٹی ابھی سو رہی ہے ڈیڑی جی جائیں گے ریویانس کو چھوڑنے کے لیے بیٹی کے سکول ابھی کھولا نہیں ہے اس کا ایک دم سکتہ تلگ جائے گا یہ دیکھو گا اس ریویانس بیٹھا ہے ریڈی ہو گئی بولو بیٹا سب کو رادے رادے بولو رادے رادے دوستو ہائے ہاں چلا بھی سکول جائے گئی یہ دیکھو گا اس ابھی جا رہا رہی ہے سکول چلو بھائی بولو سب کو بھائی ہاں جاؤ بیٹا رادے رادے جے سری کشنا گوڑ پلسری بیٹا بھائی بیٹو بھائی بیٹو بھائی بھائی اس بیٹا سکول گیا ہے بیٹے بھی سو رہی ہے میں بنا رہی اپنے لیے چائے مھانی یا رہی ہم سپیٹ کے پیونوں گی چائے پھر اس کے بعد میں میں اپنے کروں گی پوجا پاٹھ لالا میں نے جگہ دیا تھا صبح پاس میں شھوڑ پاس خورج کرizing جگایا تھا میں نے لالا کو پانی وانی پلا دیا تھا اس کو بس ابھی میں اپنے پاٹھ وغیرہ کروں گی پھوجا کروں گی لالا کو نہ لاؤں گی تھوڑی سی چائے پی لیتے بھئی ابھی سات بجنے والے ہیں چھ چالیس پہ گیا تھا بٹا تو یہ دیکھی گا اس میری چائے بن گئی ہے بھی آرام سے پییں گی چائے دیکھو میں نے پکوڑا کڑی بنا دی تھی صبح صبح ایک بات تو ہو گئی بچے سکول جاتے ہیں نا صبح جلدی تو ہوتی ہے ہٹ بڑی ہو جاتی ہے ایک دم سے یہ کرو وہ کرو لیکن کام فٹا فٹ بن جاتا ہے شام کوئی سوچ سو جاؤ یہ سبجی بنانے ہی صبح فٹا فٹ ہو جاتا ہے کام تو چلیے گا اسے آپ لوگ بھی آجائے بھائی چائے پینے کے لیے دو چر بسکٹ کھائیں گے چائے کے ساتھ میں صبح سے کھا لیے چائے نہیں پی جاتے بھائی پانے وانے تو میرا صبح ہی ہو گیا تھا پی لیا تھا تو چلیے گا اسے چائے پی لیتی ہوں میں پھر پارٹ وغیرہ کروں گی اور پھر ملتی آپ سے تو یہ دیکھئے گا یہ اسے آپ کو تلسی دیکھ رہی ہوگی تلسی میں یہاں تو یہ دیکھو جو منجیری ہے ایک دم سکھی ہوئی ہے یہ کہیں کہیں سے ہری ہے کہیں کسی سکھی ہے لیکن وہ جدہ لمبی لمبی سی ہو رکھی ہے یہ تو میں اپنے تلسی میں کیسے دیکھ بال کرتی ہوں تو یہ دیکھنا روڑ پہ ہے مکان تو وہ جدہ دھول مٹی بھی ہو جاتی ہے تو آج یہ سارے منجیری کو میں سائیڈ میں کروں گی ہٹا دوں گی آج ان کو اور پھر دیکھنا میں کیسے کرتی ہوں اس کی کیر دیکھنا کتنی اچھے سے ہو جائے گی یہ ہے نا جب منجیری بن جاتی اس میں زیادہ بڑی بڑی تو اس سے نا ہماری تلسی میں یہ کو وہ زیادہ دکت ہوتی ہے وہ زیادہ پریسنی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو جب یہ منجیری ایسے لمبی لمبی ہو جائے اس کو سائیڈ میں پھر آئے گی تو اچھے دکھنے میں صندر لگے گی اور اچھا بھی رہتا ہے تو یہ دیکھو میں ساری یہ جو منجیری ہے سب کو میں ہٹا دوں گی ایسے نکال نکال کے اور دھیان رکھیں آپ اس کو نا کھون کی ہلف سے بلکل بھی نہ توڑے آپ اپنے تھم سے اور فنگر کی ہلف سے اس کو دھیرے دھیرے توڑ لے تو یہ دیکھو میں نکال رہی ہوں نکال نکال کے سائیڈ میں پلیٹ ہے اس میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھو تو یہ بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے اور یہ جب لگ جاتی نہیں تھی بڑی بڑی ہو جاتی ہے تو تلسی جیدہ جلدی پک جاتی ہے اور گروہ بھی نہیں ہو پاتی بلکل بھی تو اس کو ہم نکال دیں گے یہ دیکھو میں نے نکال دی ہے اب یہ بوٹل تھی بوٹل ساف تھی اس میں نے ساف بوٹر بڑھ کے اور جو کیپ ہے بوٹل کی اس میں ہم نے سراغ کر لیا تھا اس کے ساتھ میں میں دیرے دیرے اس کو شاور دوں گی تاکہ جتنی بھی لیفی پہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہے ساری نکل جائے اور ہمارا گھر ہے بھئی روڑ کے اوپر تو روڑ پہ آپ کو پتائیے پورا دن چلتا رہتا ہے روڑ تو اس کی وجہ سے مٹی وغیرہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اور ان دنوں میں آپ کو پتائیے اندھی تو فانانے کی تاکہ مٹی وغیرہ زیادہ آ جاتی ہے تو ویسے پانی تو ہم روڑی ڈالتے ہیں لیکن شاور وغیرہ ایسے اوپر سے ڈالتے ہیں ہم تو میں کبھی کبھی کرتی ہوں اتنا ٹائم بھی نہیں مل پاتا ہے لیکن کرتی جو رو رہی ہوں جیسے دستین میں پندہ دن میں تو ایسے کر دیتے ہیں سارے ابھی تو آگے آگے جیسے بارس ہوتی رہے گی آج بھی بارس ہوئی ہے لیکن اندر کی طرف پڑ جاتی ہے زیادہ یہ بالکونی تو اتنی بارس لگنی پاتی ہے اوہ دو پہ تو یہ تلسی میں یہ ہے یہ تھوڑی زیادہ اندر کی طرف ہے اور باقی کے جو کنارے پہ جیسے گریل لگی ہوئے تو کنارے کنارے پہ لگا رکھی ہے ہم نے سارے پلانٹ وغیرہ تو ان پہ پھر بھی لگ جاتی ہے تو بارس لگنے کے کانٹ تو ہمارے جیسے جتنی بھی لیفیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سارے دھول جاتی ہے تو یہ دیکھو میں ایسے ساور دوں گی اب بالکل گرین گریم سی ہو جائے گی اور تلسی میں یہ کی جو چندڑی ہے اس کو میں چینج کر دوں گی اور یہ دیکھو آپ کو دیکھ رہی ہوگی کتنی سندر ہو گئی ہے ایک ایک لیفی کو اچھے سے میں نے ووش کر دیا ہے اور اکدم ساری مٹی بالکل نکل گئی ہے اور یہ جیسے میں نے منجیری ہٹائی تو منجیری میں چاہے کتنی بھی کوشش کر لو پھر بھی ایک آدھے لیفی تو آئی جاتی ہے تو یہ ساری لیفی میں اس کو نکال نکال کے اس چھوٹے سے ڈگمیں ڈال لوں گی پھر اس کو پانی سے ووش کر کے اچھے سے اور پھر ہم لالہ کے جو کھانا اگرہ کھلاتے لالہ کو بھوگ لگاتے اس میں ہم یوج کر لیں گے اور دھیان رکھے گا اس سے جب بھی ہم تلسی توڑے تو ہم ووش کر کے ہی لالہ کو بھوگ لگانا چاہئے اور جو بچی ہوئی منجیری تھی یہ دیکھو ساری منج میں پنی میں ڈال لی ہیں اس کو پھیکے نہ بلکل بھی بھوائے بھی نہ ندی میں بلکل بھی آپ اس کو جیسے ہم وغیرہ کرتے ہیں اس میں آپ یوج کریں آپ دیکھو لالہ کے درسن کر لیجی یہ دیکھو میرا لالہ کتنا سندر لگ رہا ہے تو چلیے رادے رادے جیسری